حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مسلسل حملے بلکہ اللہ رب العزت کی شان میں بھی گالیاں دی جانے لگیں ہمارے لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کافی ہے عزیز آنے گرامی میں جو بات ارز کر رہا تھا مختصران انداز میں سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلی سے عزت عمر فاروق بھی اس میں بیٹھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا قبر کے حالات بتائے قبر کے متعلق برمایا کہ تمہیں پتا ہے جیسے ہی میت کو دفن کر کے لوگ چلے جاتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے سختیوں کے ساتھ سوال کریں گے منکر نکیر کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے صحابہ کی محفل ہے اور وہ سوالات کیا کریں گے تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ تقریبا سارے مسلمانوں کو معلوم ہے قبر میں یہ سوالات ہوگا پتا ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہے تھے وہ فرشتے جو ہوں گے بڑے سخت قسم کے ہوں گے ان کی یہی جو شکل ہے وہ بڑی حیبت ناپ نہائیت کالا چہرہ نیلی آنکھیں لمبے کانت یہ ان کی جو شکل بتائی گئے حدیثوں میں جاؤ گے اور وہ فرشتے آئیں گے تو کیا جواب دوگے جواب کیا دوگے حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ نے جواب دینے کی بجائیوں ارز کیا میرے آقا آپ کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے آپ مجھے یہ بتا دیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں آج جس طرح میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا یہ محبت مرنے کے بعد قبر میں بھی باقی رہے گی کیا یہ محبت قبر میں بھی باقی رہے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دنیا کی محبتیں سانس کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائیں گی میری محبت قبر میں بھی اور حشر میں بھی قائم رہنے والی تب حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر کیا ارز کیا یا رسول اللہ مرنے کے بعد اگر آپ کی محبت باقی رہنے والی ہے تو یہ فرشتوں کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دے میں خود نے پٹ لوں گا یہ فخر کس بات پر تھا سیدنا عمر بن خطاب کو صرف اور صرف اپنی محبت مصطفیٰ پر اس لئے میں کہتا ہوں ہے مسلمانوں اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے یہ ہمیں جذبہ دیا ہے کہ رسول پاک کی محبت ہے تو قبر کے فرشتوں سے بھی ہم نپٹ لیں گے جوابات دے لیں گے کیونکہ میرے آقا کا آقا کی انائت ساتھ ہوگی تو پھر اگر دنیا میں تمہارے اگر اتنا یقین ہو جائے کہ میرا دل صرف بہت سے دھڑکتا ہے میرے مصطفیٰ کے لیے تو قبر میں فرشتوں کو جواب دینے کی جب ہمت ہے تو یہاں کے وقت کے تاغوتی طاقتوں کو مخابرہ کرنے کی ہمت کیوں نہیں آسکتی یقیناً آئے گی جس دن تمہارا دل یقین کے ساتھ بھر جائے گا جس دن یقین کے ساتھ بھر جائے گا کہ میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام ہاں آزمائشیں آئیں گی میرے عزیز و ایسا نہیں ہے کہ آج جس طرح سے ہم بھولنے ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے جہاں کا امام ہمیں یہ سکھاتا ہے کروں تیرے نام اوپے جان فیدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جب ہم جان فیدہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ محاورہ بھی یاد ہونا چاہیے جو عام مسئل میں کہا جاتا ہے اوکھلی میں سر رکھی دیا تو مصل سے کیا ڈرنا ہے اوکھلی میں جب سر رکھ دیا ہے تو مصل سے کیا ڈرنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی بارگاہ میں ان کی عزت کی پہرے داری کی قسم اٹھائی لیا تو پھر اب ان سب باطل چونٹیوں سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے اگر ہماری آزمائش ہونی ہے تو مولا کی مرضی سے ہوگی اگر رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو آزمائش ہوگی اور مولا اگر نہ چاہے یہ ہزاروں طاقتیں مل کر کہ ہمارا بال بھی نہیں نکال سکیں گے اتنا یقین ہے انشاءاللہ عزیز آلے گرام وقات لوگ اگر ہمیں اس بات کا تانہ دیتے ہوں یا اس طور پر جھنجھوڑتے ہوں کہ یہ حالات اس طرح کی گفتگو کے نہیں ہیں جیل میں چلے جاؤ گے سڑ جاؤ گے فانسی ہو جائے گی مقدمے ہو جائیں گے اور زندگی برکوٹ کچیری کے چکر کٹیں گے تو ہم نے کہا کیا حضور کی محبت مفت میں لینا چاہتے ہو ہلوے کھا کر کے ہاں سلکی چڑے اور نیازیں کھا کر کے لینا چاہتے ہو ارے محبت اس کو کہتے ہیں جو بلال حبشی کی آزا آواز میں ہے کہ انگاروں پر سو کر کے بھی میرے مصطفیٰ کی وفاداری کا اعلان کیا تھا ہاں خوبائب ابن عدی کی وہ محبت ہے کہ سولی پر چھڑ کر کے ناک کٹ گئی کان کٹ گئے ہوت کاتے گئے ناکھن کھینچ لیے گئے آنکھوں میں سلائیہ پھیر دی گئی تب بھی یہ کہتا تھا وہ خوبائب ابن عدی سالم ہو تم میرے جسم کے ہزار دکڑ کر لو گوارہ ہے لیکن اب بھی میرے مصطفیٰ کے تلوے میں کانٹا چھوے یہ بھی مجھے گوارہ ہے یہ بھی مجھے گوارہ نہیں ہم نے یہ صرف کتابوں میں پڑھنے کے لیے اور بیانات میں سننے کے لیے نہیں جس دن پریکٹیکل کرنا ہوگا ہے نوجوانوں حضور کے نام پر اگر کوئی تکلیف اور مشقت اٹھانی ہو ہوں تو اٹھائیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہماری ماں نے صرف دودھ ہی نہیں پلایا عشق رسول بھی پلایا اور جس کی ماں نے نہیں پلایا وہ میرا مخاطب بھی نہیں ہے جس کی ماں نے نہیں پلایا وہ میرا مخاطب نہیں ہے میرا مخاطب میرا سننے والا وہی ہے جو اپنی ماں کے سینے سے دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی پی کرایا ہو اگر یہ ساتھ میں ہے تو ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکالو حالات جیسے بھی ہوں گے ہر زمانے میں اسلام کا یہ پودا لہلہاتا رہا ہے اور لہلہاتا رہے گا آج جس طرح کی حالات پیچیتا کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں میں بھڑکانے کے لئے نہیں کہتا ہوں میں صرف اور صرف حمد دلانے کے لئے کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ تم بھڑک جاؤ اور باہر نکل کر کہ قتل وغالت کرو اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے لا تَتَمَنَّو لِقَاءَ عَدُوِّكُمْ تم اپنے دشمن سے مڑھ بھیڑ کی تمنہ بھی مت کرنا جنگ کرنے کی تمنہ مت کرو جنگوں میں سوائے نقصان کے ہوتا کیا ہے سب کے گھر دے لیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا جنگ کی تمنہ مت کرو لیکن ساتھ میں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اور اگر تمہارے سروں پر سوار ہو جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت اٹھا ہاں اگر زبردستی کوئی تمہارے سروں پر سوار ہو جائے تو پھر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی میں اپنی قوم کو یہی جواں مردی اور یہی حوصلہ دینے کی بات کرتا ہوں جائے دادیں پراپرٹیاں یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ملی ہے وہ میرے رسول کی برکت سے ملی تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں اس طرح کے حالات میں آ جاؤں گا ہمارے گھر پر بھی بلڈوزر چلے گا دکانیں کرک کر لی جائیں گی جائے دادیں ضبط کر لی جائیں گی یہ جو خوف پھیلایا جاتا ہے میرے عزیزو یزید بھی یہ کر کے دیکھ چکا بلڈوزر اس زمانے میں نہیں تھا لیکن دو بھی دہا ہوگا وہ گھر بھی توڑوایا کرتا تھا اپنے مخالفین کے جو اس کی بغاوت کرے یا جو اس کی بائیت کو نہ مانے اس کے گھر توڑوا دیا بازاروں کی دکانوں کی دکانیں ختم کروا دیا ہر زمانے کا یزید یہ کر کے دیکھتا ہے لیکن شبیر ہر زمانے میں زندہ ہوتا میرے عزیزو حسین آزم کے چاہنے والے ان یزیدی طاقتوں سے نہیں خبرائے کرتے ایمان جس کے سینے میں موجود ہے جائے دادیں کیا آدھ تم کرک کر لیے کل میرے مصطفیٰ کا اگر حکم ہوا تو اس سے دس گنا زیادہ مولا عطا کرے گا انشاءاللہ دروازے کھلیں گے اس بات کا خوف نہ رکھو ڈرومت اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں مولانا صاحب نے ابھی نقیب اجلاس نے جو کہا تھا اس پر میں نے کہا تھا کہ تلوار اٹھ جائے گی اور سمجھوتا نہیں ہوگا میرے عزیزو آج ہندوستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے بازابتہ کچھ بھنگ پلا کر کے نشاہ پلا کر کے جوانوں کو اتار دیا گیا ہے اور وہ ایسا آتنگ پھیلاتے ہیں کہ ان کو ہوش میں نہیں رہتے مسجدوں کے باہر تماشا کرو مزارات کے باہر تماشا کرو صرف اور صرف خوف و حراس کا ماحول پیدا کرنے کی یہ کوشش ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں کوئی سیریس نہیں یہ سب راج نیتی کھیل ہیں پولیٹک چمچکانا ہے اس لیے کہ یہ اچھی طرح سمجھ چکے جب تک یہ ہندو مسلم نہیں کریں گے آپ کوئی مدہ ہی نہیں ہیں جیچنے کے اور الیکشن کے یہ سب کوئی مدہ ہی نہیں رہ گئے اس لیے میرے عزیزو یہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن میں ان کیڑوں سے بار بار یہ کہتا ہوں تم تلواریں اٹھا اٹھا کر کے مسجیدوں کے بعد لہرہ کر کے دراتے ہو اس قوم کو دراتے ہو جو چودہ سو سال سے کربلا سنوئی ہے ہمیں اس بات کا وہ نہیں ہے لیکن عزیز آنے گرامی وقار آپ کو صبر رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز رات کے بعد صبح کو تو ہونا ہی ہے رات آئی ہے تو صبح تو ہوگی ہی آج اگر ہمارے حالات پر اندھیرہ چھایا ہے تو انشاءاللہ یہ ظلمت کو چھٹنا ہے اور چودوین کا چاند کلو ہونا ہے انشاءاللہ العزیز وہ وقت آئے گا جب ہماری جماعت میں کوئی صلاح الدین کا جانشین پیدا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو یہ حالات ہیں اس میں آپ سب کے لیے میں اتنی معدبانہ گزارش کروں گا اپنی زندگی کو بدل لو عالی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ چند اشعار تمہارے گوشے گزار کرتا ہوں آپ نے سچ فرمایا تھا دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج جو چیز تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی وہ یہی ہے شرمِ نبی بھی ختم کر لیا خوفِ خدا بھی ختم کر لیا اگر نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاء ہوتی تو آدمی دردر کر کے جیتا ہے کہ اچانک میری موت آئے گی قبر میں جاؤں گا تو حضور دیکھیں گے تو کیا کہیں گے جو میرا غلام ہے اس شکل کے ساتھ آیا تو آدمی کو شرم و حیاء اگر باقی رہے اپنے مصطفیٰ سے تو جینے کہ یہ انداز نہیں رکھتا خوفِ خدا اگر دل کے اندر ہے تو اس طرح یاش نہیں رہتا اس لئے یہ دو چیزیں واپس اپنی زندگی میں لیا ہو جب تم زندگی تبدیل کرو گے تب پھر مارا ایک نعرہ بھی بڑا اثر انداز ہوگا باقی یہاں مجموع میں بیٹھ کر کی چیخنے اور چلانے سے کیا ہونا ہے حضورﷺ نے اسی دنیا کو دور کرنے کے لئے تمہیں یہ نصیحت کی تھی یہ وہ دنیا ہے جس کے تم متوالے ہو گئے ہو آج چار لوگوں کی دوستی کی وجہ سے تم نے اپنی شناخت بگاڑ لی حضورﷺ کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھیک دیا اپنی داری کو بار بار چھلا کر گٹر کے حوالے کرتے رہے صرف ایسے لیے کہ چار لوگوں میں میری شکل اچھی رہے امیج اچھی رہے تم یہ نہیں سوچتے کہ میرے نبی پاک جب مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر نظر پڑے تم مجھے میرے آقا کیا کہیں گے یہ دنیا جو تمہیں دیکھ رہی ہے حقیقت نہیں ہے میرے عزیزوں اٹھو آئے جوانوں چھوڑ دو ان تمام عیاشیوں کو شہد دکھائے زہر پھلائے قاتل ڈائن شوہر کچھ اس مردار پہ کیا للچانہ دنیا دیکھی بالی ہے اللہ عزت فرماتی یہ دنیا شہد دکھاتی ہے زہر پھلاتی ہے جتنا یہ ٹی وی چینلز میں سیریلز ہوں یا فلم ہوں جو کچھ بھی دیکھتا ہے یہ صرف تمہیں شہد کی طرح لگتا ہے حقیقت نہیں یہ تمہارے اخلاق کا قاتل ہے یہ پورا انٹرنیشنل طریقے سے جو مسلمانوں کے اخلاق کو تباہ کرنے کی سازشے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں تم فین بنے ہوئے ہو کسی ہیرو کے کسی ہیروین کی ہماری بچیاں خوابوں میں شہزادیں سوار کر بیٹی ہیں کیسا چاہیے جیسا فلموں میں نوجوان لڑکا یہی سوچ کر بیٹھا ہے کہ مجھے فلموں جیسی عورت چاہیے تم مصفہ کریم کے غلام ہو کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ مجھے اگر نکاح میں چاہیے تو فاطمہ کی کنیز چاہیے ایک خاتون یہ خواب کیوں نہیں سجاتی کہ مجھے اللہ تعالی رفیق حیات اور شریک حیات دے تو حیدر کرار کا غلامتہ کرے یہ مسلمانوں کے طور طریقے تھے تمہارا انتظار کر رہی ہے ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے تمہیں بلا رہی ہیں وہ وادیاں جن وادیوں کو میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے آسانوں سے پر کر دیا تھا آج وہ وادیاں چیک چیک کر بلا رہی ہیں اقبال نے کہا تھا کہ یہ تمام جو حالات بدلیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر آج تم خال ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج تم سب چھوڑ گئے اور وہ تمام وادیاں آج جس طرح ویران نظر آ رہی ہیں ایک بات میں کہتا ہوں میرے عزیزو نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں اور پھر بہت خوب یہ کہا ہے شائر نے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی ٹٹانوں میں تم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہو یہ میرے مصطفیٰ کی دیوی زندگی نہیں ہے صبح گانے سنتے اٹھنا شام کو رقص دیکھتے ہوئے سو جانا نہیں میرے عزیزو غلام مصطفیٰ کی صبح شامیں ایسی نہیں ہوتی گانے کی دھن پر صبح کرتا ہو اور فلم دیکھتے ہوئے سو جاتا ہو بلکہ میرے مصطفیٰ کا جو غلام ہے وہ یوں کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ میری سلعالہ کہتے کہتے یا ہمارے نغمے تھے یا ہماری زندگیاں تھے جب سے بدل لیا تم نے ان زندگیوں کو ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں جو کچھ آج کمی ہے وقار میں عزیزان اگرامی وقار وہ دور کیسا تھا جب یہ اولیاء کاملین تھے ان کے ادوار کو آپ مطالعہ کریں یا پڑھ کر کے دیکھیں ان کا درویشانہ انداز بھی کافروں کے دلوں پر ایک رعب تاری کیا ہوا تھا آج حکومت کے تخت پر بیٹھ کر کے بھی بلی بنے ہوئے ہمارے لیڈر نظر آتے ہیں کیوں؟ بیچ کھانے والے لیڈر کچھ نہیں کر پا رہے آج اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا قرآن کہتا ہے اللہ فرماتا ہے لوگوں میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بت جاؤ اگر تم رسول کے خلاف چلتے رہے اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا حضور کی مخالفت کرو گے فتنوں میں پڑ جاؤ 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 اور آج اتنے فتنے ہیں اتنے فتنے کے گن نہیں سکتے آج مخبر احساد ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی مجھے یاد آتی ہے میرے آقا نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح سے نکلیں گے جیسے بارش کے کترے اتنے فتنے ہوں گے میری امت میں اور ایک مثال میں میرے آقا نے یہ فرمایا تسبیح کے دانے جس طرح ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تسبیح کی اگر دور ٹوٹ جائے تسبیح کا دھاگہ کا ٹوٹ گیا تو اس کے جو منکے ہیں کیسے زمین پر گر جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے اس طرح سے پھیل جائیں گے ایک کو پکڑنے کی کوشش کرو گے دوسرا ادھر چلا جائے گا دوسرا پکڑنے کی کوشش کرو گے تیسرا ادھر چلا جائے گا آج فتنوں کا دور ایسا ہی ہے آپ دیکھنی رہے آج حالات ایسے ہیں کہ گھر جلائے جا رہے اور تم ابھی اپنے عائش کو ختم نہیں کرنا چاہتے کیا میرے عزیزو یہ فکر کا وقت نہیں ہے کیا یہ سوچ و بچار کا وقت نہیں ہے کیا یہ لننے کا وقت ہے آج تمہاری آزانیں دعو پر لگ گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر مسلسل حملے بلکہ اللہ رب العزت کی شان میں بھی گالیاں دی جانے لگیں ہندوستان کا مظلوم اگر کوئی طبقہ ہے تو وہ ہم ہیں سب سے زیادہ تارگیٹ جس قوم کو کیا جا رہا ہے وہ ہم ہیں آج کسی دوسرے دھرم کو اتنا نہیں چھیڑا جاتا کرسچن یہاں پر کیا کھا رہے ہیں کیسے جی رہے ہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا لیکن مسلمان کیا کھا رہا ہے کس طرح کھا رہا ہے یہ سب کی فکر بڑی ہے کون سا گوش کھاتا ہے حلال طریقے سے یا جھٹکے سے اس کی فکر ہے دنیا ننگی گھوم رہی ہے اس کی فکر نہیں لیکن ہماری بچیاں ہجاب بھی پہنے تو انہیں تکلیف ہیں ہجاب بھی پہنے ارے یہاں تو سکٹر والے ہاف کپڑے والے ویسی ہی گھوم رہے ہیں ہم نے کب کس کو انگلی اٹھائی گئے ازاد ملک کے مزے لے رہے ہیں لیکن ہماری بچیوں کا ہجاب بھی اگر کرتا ہے ازانوں کا مسئلہ ہے ساری عبادت خانوں میں سب کچھ آوازیں اب تک چلتی رہی بھجن بھی چلتے رہے گھنٹیاں بھی بچتی رہی کرسچنوں کے ہاں بھی گیت گا دی جاتے رہے گردواروں میں سنگیت پڑھی جاتی رہی لیکن کسی کا ذکر نہیں پورے انڈوستان میں اگر آواز سے کسی کو تکلیف ہے تو آزانوں سے ٹارگٹے کی قوم تم ہی ہو اسی لئے آلہ حضرت نے جو فرمایا توجہ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تھا تیری گھٹھری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے تُو کہتا ہے یہ کسی لئے کہا تاہلہ حضرت نے تیری گھٹھری تاکی ہے مطلب تمہارے پاس جو ایمان کی دولت ہے یہی سب کو کھٹک رہی ہے یہی سب کو کھٹک رہی ہے تیری گھٹھری تاکی ہے اور تُو سو رہا ہے یہ بڑے تحجب کی بات ہے دوسروں کو چوری کا ڈرنے ہی ان کے پاس ہے کیا چوری اگر ہوگی تو وہ ایمان کی ہوگی تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے الہٹ رہو بیدا رہو آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یہاں وہ چور بلا کے ہیں اور تم سوئے جا رہے ہو عزیزہ نے گرامی وقال آج مجھے بتاؤ امت کے غیور نوجوانوں کل قیامت کی دن مولا جب حساب کے میدان میں کھڑا کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی آدم کا بیٹا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک مولا تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہیں دے گا ان میں سے پہلا سوال مولا یہ فرمائے گا اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں کہاں خرچہ کیا ذرا حساب دے دے اللہ تعالیٰ جب یہ سوال کرے گا جوانی کا حساب دینا اتنا بھاری ہو جائے گا اتنا بھاری کہ محدثین فرماتے ہیں بعض لوگوں کو تین سو سال لگ جائیں گے بعض کو چار سو سال لگ جائیں گے جوانی کا حساب دیتے دیتے میں تو ان سے پوچھتا ہوں